تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب میں جونئر برگیٹس نے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور خوبداد وصول کی کراچی کے نجے اسکول میں 25 دسمبر یوم اقائد کے حوالے سے ٹریننگ کیمپ کی اختتامی اور جونئر برگیٹ کراچی کے سب ہیڈ کورٹرز کی افتتاحی تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب میں 400 اسکولوں کے کیڈٹس نے شرکت کی مختلف اسکولوں کے جونئر برگیٹس نے بینڈ فائٹنگ، فرسٹ ایٹ اور سیلف ڈیفنس سمیت دیگر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا کمانڈنگ آفیسر آسیم اقبال، ڈائریکٹر اسکولز ایڈوکیشن ریاس احمد صدیقی، چیرمن بلدی آوستی ریحان حاشمی اور ماہر تعلیم سلطان مسود شیخ نے تقریب سے خطاب کیا اور کیڈٹس کو داند دی اس موقع پر میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کیمپ کی انقاط کو سراہا اور کہا کہ جونئر برگیٹ کا کیڈٹس بننا قابل فخر ہے ٹریننگ کیمپ کا مقصد نوجوانوں کو بہترین تربیت فراہم کرنا ہے پاکستان سے کی انٹیگریشن کی تجدید کا ایک اجتماع تھا اور یہ پاسنگ آؤٹ پریٹ تھی جس میں ہم نے شرکت کیا میں سمجھتا ہوں کہ سر کے ایکٹیوٹیز کراچی میں بے شمار ہوتی ہیں پاکستان میں دیگر جگہوں میں بھی ہوتی ہوں گی لیکن کراچی میں جو اس طرح کے تقریب ہوتی ہیں وہ نمائی مقام رکھتی ہیں ہمیں چاہیے یہ کہ قید عبرم نے جو رہنمائی اصول دیئے ہیں اسے ہم اپنائے تاکہ پاکستان مضبوط اور مستقم ہو آج کا پرگرام بہت اچھا تھا بالخصور جونئر برگیٹ نے بہت اچھا مغیرہ کیا اور دور دراب ہونے کے باوجود یہاں پر جونئر بیڈیئٹ بھی آئے یا فادوہ بھی آئے ہمارے ڈریکٹر سکول بھی آئے روٹری کلپ کے لوگ بھی آئے ریان حاشمی بھی آئے یہ بات کی دلیل ہے کہ ان سبوں کو اپنے طلبہ اور طلبات سے محبت ہے اپنی نویت کا منفرد کیمپ ہے جس پہ ہم نے بچوں کو ناشتہ کھانا لنچ تمام چیزیں فری آف کاؤس پروائیڈ کیے اور یہ بچے مختلف پورے کراچی کے علاقے سے آئے ہیں پچیس دسمبر کے حوالے سے جو کہ زاہر قائد اعظم ڈے ہے اس کے حوالے سے یہ جونئر برگیٹ کا پروگرام تھا ماشاءاللہ بچوں نے جو ہے بہت اچھا کام بھی کیا ہے محنت بھی کیا ہے پاکستان میں مورد ون تھاظن سکول کو ہم لوگوں نے ایڈاپٹ کرنا ہے جس میں سے ہم چار سو سکول ایڈاپٹ کر چکے ہیں اور تمام سکول میں ہم اسی انہی انٹروینشنز کو لے کر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پچیس دسمبر کو ایک ساتھ منائیں اور قائد اعظم بانی پاکستان کی خدمات ہیں ان کو جاگر کریں یہ ایک طرح کی چھوٹی نرسری ہے جس کے بعد وہ وہاں پہ جا کے جوائن کرتے ہیں اور بہت سے ان میں جو نہیں جا پاتے وہ سپائیوں میں جاتے ہیں اور ہم پاکستان کو ایک بہترین پلیٹ فارم دے رہے ہیں تقریب کے اختتام پر شرکہ کو سارٹیفیکٹس اور مہمانوں کو ازازی شیلز بھی پیش کی گئیں